موسیقی قیمتی تحفہ اس دعا کے ساتھ میں اپنے مورننگ شو گوڈ مورننگ بھی اس سبی کا آغاز کرتی ہوں اچھا جی بات افکورس جیسے جیسے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں ہمیں وقت کا پتہ نہیں چلتا اور وقت کی خاص میں آج جو میسیج دینا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ آئی نو کہ ہم لوگ بہت زیادہ ٹیکنالوجی کے دور میں آگے چلتے چلے جا رہے ہیں اور سمٹائم ہم اپنے لئے وقت بھی نہیں نکال پاتے اور کسی نے کسی سے پوچھا کہ تم مجھے سب سے قیمتی چیز کیا دے سکتے ہو فور ایزمپل میاں بیوی بہن بائی ماں باپ آپس میں اگر ایک دوسری کو یہ اپورچنیٹی دیں کہ اب یہ بتائیں کہ آپ مجھے کوئی تحفہ دے دیں سب سے قیمتی چیز تو اگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہے کہ میرا سارا وقت تمہارے لئے تو میں کہتی ہوں اس سے بڑا قیمتی تحفہ کہیں پر بھی ایک ماں اور بیٹے کو ایک دوسرے کے ساتھ گزاراوا وقت ان تمام جو آپ پیسوں سے خریدتے ہیں تحفہ ان سب سے انمول ہیں میرا کوئنسیڈنٹ ازائی سی بات ہے بہت ساری چیزیں میں آپزرگ کرتی ہوں میں دیکھتی ہوں میرا بیوی اکسن میں ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئی ہوں یا کہیں پر بھی بنس روڑچے لے گئے چارے جی باہر بیٹھے ہوئے سب لوگ فیملیز بیٹھے ہوئی ہیں کبھی میں میرا بیوی اور بچوں کو دیکھتی ہوں تو بچوں کے ساتھ جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے چہرے پر سمائل نہیں ہوتی ہے اور اگر کوئی نیو نیو کپل آتا ہے یا کوئی ایزا فرینڈشپ آتا ہے ان کی چہرے میں ایک چارم سا نظر آتا ہے مجھے قریب ہو کے بیٹھنا ایک دوسرے کو بار بار ایک دوسرے کو موبائل پر تصویریں وغیرہ لینا تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ یہ ان بیچاروں کے بھی شادی نہیں ہوئی اب بھی شادی نہیں ہوئی یا کوئی انگیجمنٹ ہے یا فرینڈشپ ہے پسند کرتے ہیں تو وہ ان دونوں کو اٹریکشن ہے اور شادی کے بعد میں نے کسی کو بھی اتنا ہائپی نہیں دیکھا ہزبینٹ جو ہے وہ اپنے سٹریس میں بیٹھا ہوئے بیوی کی گودھ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے دو بچے برابر میں بیٹھ ہوئے ابھی کھانا آرڈر کرے تو میں کہتے ہیں کیوں یا وہ جو سامنے بیٹھ ہوئی ہے وہ تمہارے لیے سب سے انمول ہے اور جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوئے وہ سب سے انمول ہے آپ اپنی وائف کو لے کے جاتے ہیں بچوں کو لے کے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہیپننس موڈ میں رکھیں موبائل ایک طرف رکھیں اور پھر ان سے گفتگو کریں بلکل اسی طرح جب آپ کیون کے ساتھ شائع رہی ہیں جو یا لابو جب ان کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ تعلق بنا تھا تو آپ کے ایکسائیٹمنٹ ہوتی تھی کہ میں اس کو یہ بھیج دوں اب میں اس سے بات کر لوں ابھی فلانی شادی میں وہ آئے گی میں اس کو دیکھوں گا تو یہ سارے ہیلے بہانی اس وقت آپ لوگ کرتے تھے شادی کے بعد کیا ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو بور ہو جاتے ہیں وائف سے یا ماں سے یا بچوں سے یہ سارے انمول رشتے ہیں یہ خوبصورت ہیں ان کے ساتھ اپنا وقت گزار کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے چھٹکولے سنائیں تھوڑی تھوڑی باتیں مستی کریں اپنے بچے کے ساتھ جب ایک آپ بچے ہیں نا چھوٹا گھر میں ہوتا ہے ننہ مونہ جب باپ آتا ہے نا اس کے ساتھ وہ بچہ انتظار کر جب اس کے ساتھ آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں نا آپ کے چہرے کی مسکرات میں کہتی ہوں اس وقت جو دیکھ رہا ہے جو میری بات اس وقت کانوں سے سن رہا ہے میں کہتی ہوں دنیا کی سب سے بڑی کائنات میں کوئی خوشی نہیں ملے گی جب آپ اپنے بچوں سے جا کے شام میں ملتے ہیں اور وہ دل میں وہ جو جفی لگاتے ہیں نا اور جب آپ اس کو چونگتے ہیں مجھے بتائیں اس سے زیادہ قیمتی لمحہ کون سا ہوگا اگر کوئی ہے مجھے بتا سکتا ہے کہ اس قیمتی لمحے سے زیادہ کوئی قیمتی لمحے تو میں با خدا میں کہتی ہوں کہ پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتی اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں پہوں گی ریلی میں سچ کہہ رہی ہوں تو پیارے پیارے رشتے ہیں ان کی خدر کیجئے اور چوبیس گھنٹوں میں کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ آپ ان کے ساتھ ٹائم گزارے ہیں یا ان کو تھوڑا لمحے دے دیں let's see I hope آج آپ ضرور اپنی ماں کو جاتے ہوئے یا جب واپس آئیں تو پانچ منٹ پانچ منٹ ان کے ساتھ بیٹھے گا پوچھے گا آج جہاں ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہیں ہمیں آج اپنے کیا کھایا ضرور وہ کہیں گی بیٹا خیار تو ہے کوئی پیڑ شیڑ تھی نہیں ہو رہی ہے تو آپ پھر جن کو ان سے نفرت انہی کا نام لے لیجئے گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ماں کو پوچھ کے جایا کریں دو کام ہو جائیں گے ماں خوش بھی ہو جائے گی اور دل سے قدرتیں دوریاں بھی ختم ہو جائیں گے آپ کے دو الفاظ سے کیا چلا جائے گا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لمحات کو کیچ کریں اور جیس طرح آپ اپنے بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں آپ کی ماں آپ کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے تو بس یہی کرائیٹیریہ ہے تو یہ لمحے ہیں اور قیمتی وقت ہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ گزانے لیٹسی یہ ہے میسیج میں تو ایسے ہی بات کر دیتی ہوں جو دیکھتی ہوں اور میں چاہتی ہوں آپ ہمیشہ خوبصورت اور مسکراتے رہیں اچھا جی مسکرات کے ساتھ ساتھ اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں اور لا پروائی بلکل نہ کریں آج ہم بات کریں گے ہیل سٹیل بڑھانے میں بہت پروبلم ہوئی کیونکہ بال کبھی کبھی بہت ڈسٹرپ کرتے ہیں لیکن جن کے بال اچھے ہوتے تو بال بال بچ جاتے ہیں کوئی ایسی چیزیں یوز نہ کریں ورنہ بال ہاتھوں سے چلے جائیں گے تو یہ ہیل جو ہیں یہ سٹریٹ ہونے چاہیں گے ہلدی ہونے چاہیں گے شائننگ ہونے چاہیں گے تو مزہ جو ہے اور ڈریس کا بھی مزہ خوبصورت ہو جاتا ہے اور آپ کہیں جاتے تو آپ بھی جھٹکے شھٹکے مار لیتا ہے میری طرح جیسے میں مار رہی ہوں لیٹس سی اور میں ذرا یہ پیچھے کر دوں یہ سٹائل ذرا سا ڈیفرنٹ نہیں لگے گا میں اپنے آپ کو کیمرے میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ سب کوٹ ہے یا یہ اچھا ہے کیسا ریل ایسا کوئی پروگرام کرتا ہے نہیں نا یہ صرف سب ہی کرتی ہے اچھا لیٹس سی آج ہم بات کریں گے پیاری گیسے مجھے دیکھ کے سمائل کر رہی ہے اور میں اسے ملواتی ہوں اور بڑی دست ہر بلسٹ ہیں اپنے پروڈیکٹ کو بھی بہت اچھے طریقے سے ٹویٹ کرتی ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے موٹاپے کی بات بھی وہ بہت اچھی کر رہیتی ہیں اور ہیئر کے اوپر بھی پھر انہوں نے جو انیشلی اپنی پروڈیکٹ سٹائل کی تھی اسٹارڈ میں اور شروع میں وہ تھی پروڈیکٹ کے پروڈیکٹ کے پروڈیکٹ میں پھر انہوں نے آہستہ گریجولی لوگوں کی ریکوارمنٹ بڑی پھر ہیئر کا بھی ساتھ ساتھ ان کا تھا پھر انہوں نے سکن سے ریلیمنٹ لیکن ان کی ایک الگ فین فالوئنگ ہے ریفرنٹ چیلنس پہ بھی آتی ہیں اور آج میرے درمیان موجود ہیں ہوں میرا ناز اسلام علیکم ایسے ہوگی میں تینی تحریف اس سے کم از کم آپ مسکرات ہو رہے ہونا دیکھیں مسکراہت جو ہوتی ہے نا یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے مسکراتے رہی ہیں اور لوگوں کو بھی مسکرانا سکھائی ہے یہ آپ کی مسکرات ہے ہمیشہ دل میں کسی کے لیے کوئی بات نہ رکھیں ہم لوگ کنجوز بھی تو بہتیں تعریف کرتے ہیں جان جاتی ہیں ہماری تعریف کریں یہی بات ہے ہم لوگ جیلیسی فیکٹر ہمارے اندر بہت آگیا ہے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں سے لڑنا جھجڑنا دیکھیں میں کہتی ہوں سب مل کے کام کریں رزق دینے والی ذات اللہ تعالی ہے ٹھیک ہے نا آپ کے نصیب سے زیادہ آپ لے نہیں سکتے کسی سے بھی چھین نہیں سکتے کسی کا بھی تو آپ مل کے کام کریں ہمیشہ اور میں تو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں کی جو میرے سینئرز ہیں ابھی رانیاں پا آئیں گی یہاں پر وہ میری بہت سینئر ہیں ہم سے ظاہرہ میری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں لیکن میں ان کی بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں جتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ میرے ساتھ جو ہیں میں ان کی ریسپیکٹ بھی کرتی ہوں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں کسی کو بردے وش کر دیا جیسے ابھی تم نے کہا کہ آپس میں ماں بیٹے گا میں کہتی ہوں آپ سے جڑے جتنے رشتے ہیں چاہے وہ دوست ہو ماں باپ ہو آپ کے بچے ہو آپ کے بھانجے بھانجیاں ہو جو بھی رشتہ آپ سے منسلک ہے اس کے لیے آپ ہمیشہ دعائیں دیں اور اچھے لفظوں میں یاد کریں دیکھیں آپ کو پیچھے جتنے لوگ ہیں آپ کی پیچھے تعریف کریں گے ہمیشہ کی بات ہے آج میرے خواہ سے آپ کا میرا رشتہ پندرہ سولہ سال ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بلکل اور اتنا میں کہتی ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا ہمارے درمیان کبھی کوئی تلخی بھی نہیں ہوئی اس لیے نہیں ہوئی کہ جو بات آپ کے دل میں ہوتی ہے بھوری لگتی ہے تو ہم فوراں موپے شیئر بھی کرتے ہیں ہم بہت ساری چیزوں کو شیئر کرتے ہیں کہ آج یہ اچھا کر لو تم یہ اچھا کر لو آج مجھے یہ اچھا نہیں لگا تم اپنے کپڑے پہ دھیان دو میں تمہیں بالوں کا بھی میں نے تمہیں کہا کٹنگ کرواؤ اپنی یہ چیزیں آپس میں شیئر کرتی رہنی چاہیے ایک مختصر سب میں اس کو آل راؤنڈر یوں کر دوں گی کہ کوئی بھی ایک پرسن ہمیشہ برا نہیں ہوتا ایک چیز اور کوئی بھی پرسن ایک دم اچھا بھی نہیں ہوتا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ پاک نے ہمیں خوشیاں دی ہیں غم بھی دی ہیں تو اسی طرح ایک پرسن کو ہم کیونکہ میرے رب نے بنایا ہے وہ اردگرد کے کرائیٹیری سے کہیں اگریسیو ہو جائے گا کوئی فائننچلی پوبلیم پرسن کوئی نہیں ہوتا تو اس کو ہمیشہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بندہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا یہ خراب ہے آپ تھوڑا اس کو اسپیس دے دیں تو آپ کو زیادہ اچھا لگے گا تھوڑا دے دیا کریں ضروری نہیں اس کو برا کہہ کے دس جگہ پر اور پوبلیم کریئٹ کریں لیٹسی یہ ہے ہیپننٹس یہ صرف اس لیہی کہا ہے کہ آپ انٹرنل بھی اگر آپ اچھے رہیں گے پوزیٹیو رہیں گے تو مجھے کہ آپ کا گروپ کے پوزیٹیو رہے گا آپ کا گروپ بھی پوزیٹیو رہے گا لیٹسی ہم لوگ بات کریں گے اچھے ہیر کی پوبلیمز ابھی سیزن جیسے چینج ہوگا ہماری جو ہے ہیر جڑ سے گرنا شکل ہوتے ہیں ان کو دوبارہ بڑھنا کافی مشکل ہوتے ہیں کیا کہتے ہو میں سب سے پہلے تو یہ ہماری ڈائیٹ پر دیپرنڈ کرتا ہے ڈائیٹ ہماری بہت اچھی ہونے چاہیے پانی بہت پینا چاہیے ہمیں ہیلڈی ڈائیٹ لینی چاہیے سب سے بڑی چیز اور جو آئل ہوتا ہے نا ہمیں یہ نہیں پتا ہم جو مرضی اٹھاتے ہیں آئل اور وہ لگانا شروع کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دروز آنا آئل لگاؤ بس اس سے ہمارے بال اچھے ہو جائیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے سب سے پہلے تو آپ چیک اپ کروائیے یا کسی کنسلٹنسی کسی سے لیجئے چاہے ڈاکٹر ہو چاہے ہم ہو کوئی بھی ہو اپنی پرابلم ڈسکس کیجئے کیونکہ آپ کا جب فولیکل ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے نیچے سیبم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اسکن کے نیچے تو آپ کا بال لازمی گرنا شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ نے جو سکلپ کے نیچے سیبم کی ایکسکریشن اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے پھر اس میں یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو آئل کون سا سجیسٹ کیا جائے ہمارا جو آئل ہے وہ آل ٹیپ آف سکن ہے اور وہ وارٹر بیس ہے ہم آئل کی بات کر رہے ہیں تو وارٹر بیس ہے تو لوگوں کو ایک آئل کی قولیٹی بھی پہنچ جاتی ہے پلس اس کے اندر آپ کا ٹریٹمنٹ موجود ہے تو ٹریٹمنٹ آپ نے کرانا ہوتا ہے ہر طرح کے نہیں ہے کہ سات قسم کے آئل بنا کر آپ نے لگانا شروع کر دیا تو یہ چیز آپ کو سوٹ بھی نہیں کر سکتا دوسری چیز اس کائز میں آپ کے دو مو باال بائل آئل ترن ja تو آپ کی توٹیں کرتے جائیں گے تو آپ کو وائٹ وائٹ نظرات نظرات کس اپنے آپ والے اپنے ایک ایک لئے ٹائرے واinger ایک صوری سات بھی اپنے علاقےenhی آپ کے والتون حسب شروع کروq اندر واپas جو چھوٹے چھوٹے وہ نکلنا شروع جائیں گے تو وہ دو موکیوں کے تو وائٹ وائٹ آگے سے نظر آتے ہیں اچھا ان کو اسی طرح تراشتے بھی ہیں لوگ بلکل تراشیاں آپ جتنا تراشیں گے وہ آپ کا کیوٹیکل جو ڈیمیج ہو گیا وہ ریپیار ہو جاتا ہے بیسیکلی ٹریٹمنٹ ہم اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ اس طرح کے اوائل لگاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آپ کو ہوت ٹاول کا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں گھر پہ لگانے کے لیے تو اس سے آپ کا جو کیوٹیکل اور فالیکل دونوں کو ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے تو دونوں جب آپ کے صحیح ہوں گے جیسے ہم ایک گملے کی مثال لیتے ہیں کہ ہم گملے میں پانی بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں تو جڑ ساتھ باہر آ جاتی ہے اگر ہم گملے میں پانی بیلنس ڈالیں گے تو پودا بھی اپنی جان پکڑے گا اور جڑے بھی اپنی جان پکڑیں گی تو نارمل وے میں رکھ کے چلنا ہوتا ہے ہمیں آئل بھرنا نہیں ہے سر میں لگا کے اس کا ایک مساج کا پروسس ہوتا ہے یہ جو آپ کی فنگرز اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا اس کے اندر ایسی ہیٹس موجود ہیں جو آپ کے لیے مساج کافی ہے یہ مشینز ہو گئی ہے کچھ بھی ہو گیا چاہے وہ آپ گلوینک لے لو فیشل کے لیے یا آپ کوئی بھی پروسیجر لے لو مشینز کے طرح مشین وہ کام نہیں کرتی جو آپ کا ہاتھ کام کرے گا اچھے ایکسرسائز بھی ہو جائے گی بلکل ایکسرسائز ہو گیا بڑا مزہ آتا ہے جب آپ اپنے ہاتھوں سے مساج کرتے ہیں اور بلکل ہلکے سوفٹ ہاتھوں سے مساج کریں یہ تھم سے آپ دیکھیں کہ پیچھے کا بلکل بیک جب آپ بیک مساج پہ جاتے ہیں تو آپ اس طرح اپنی موومنٹ کو جاری رکھیں تو یہی آپ کا مساج جو آپ نے دس انگلیاں جو آپ کے دونوں ہاتھوں کی ہیں وہی آپ کے لیے مساج کے لیے کافی ہے زبر دست یہ بہت اچھی ہے لیکن انسان اپنا مساج تو خود نہیں کر سکتا تو اس کے لیے وہ بتاو نا وہ جو بتا تو پاؤں کی تلموں پہ خود ہی بیٹھے بیٹھے آپ کچھ رات کو سوتے ہیں وہ بہترین ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ آپ کا جو بلڈ سرکیلیشن ہے وہ فلوری باڈی میں ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ نے ایک تو اپنی عادت بنا لی رہی ہے ناف یعنی بیلی بٹن میں آپ نے اوائل لگا کے سونا ہے آپ کے ہونٹ کبھی نہیں پھٹیں گے اس سے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے پیروں میں کوئی لوشن ہے کوئی کریم ہے سائی ٹیبل پر رکھیں اور رات کو اپنی عادت بنالیں کہ آپ نے ہاتھ اور پیروں پر دونوں پر ہاتھوں پر بھی لگائیں لیکن جو پیروں کا مساج ہوتا ہے نا سارے پریشن پوائنٹ ہمارے جو ہاتھ سے ریلیٹیڈ گردوں سے ریلیٹیڈ وہ سارے پریشن پوائنٹ ہمارے پیروں پر دیئے میں اللہ تعالی نے تو وہ آپ کی آنکھوں سے ریلیٹیڈ بھی پریشن پوائنٹ ہمارے پیروں میں اللہ تعالی نے دیا ہے تو جتنا مساج آپ کریں گے تو وہ آپ کی باڈی ہی لپ ہونا شروع ہو جائے اس کے بارے میں تھوڑا مزید ایڈ کر لیں اگر اچھا میری تھوڑی ناللیج ہے کہ ایک پرسن بتا رہے تھے کہ آپ جو ہے نا کلونجی جو ہے پہلے آپ پتہ نہیں کیا کریں گرم کریں اللہ جانے کیسے مجھے ذہن میں ہی نہیں آرہا کلونجی اپنے انگوٹھے پر لگائیں اس کو پٹی سے باندھ لیں اب وہ فرسٹ اپشن مجھے نہیں پتہ نہیں اس کو آئل میں گرم کریں اور کہتے ہیں اتنا اس کو مساج کریں کہ یہ ہی جب ہو جائے پھر اس کو بند کر دیں تو آپ کے گلے کا پوبلم یہ تیرپیز ہوتی ہیں یہ تیرپیز ہوتی ہیں دیکھیں آج کل کی جو لائف ہے نا یہ سب چیزیں کرنا ہمارے لئے سن تو ہم لیتے ہیں سارے یہ کلونجی آئل آیا ہے کلونجی آئل لیکن یہ کہ یہ پٹی باندھنا اور پھر رکھنا یہ ایک ہیلنگ پوائنٹ آف ویو سے آپ بتا رہے ہو یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن آج کل کے دور میں ہم لوگ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم یہ سب چیزیں کریں گے ہم اپنے ہاتھ پیروں کو سلامت رکھیں چہرے کو ابھی کہاں نا بال میں نے کہاں ہاں بری اپنے لئے ٹائم نکالنا کی طرح مشکل ہے اپنے لئے ٹائم نکالنا چاہیے میں ابھی یقین کرو پاکستان ٹور سے ہو کے آئی ہوں میرا میں بلکل فریش ہو کے آئی ہوں اتنا مجھے مزہ آیا ہے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ واقعی ہر سال ایک دفعہ جانا ضروری ہے ہم لوگ جو سارا دن ورکنگ ویمنز جو ہوتی ہیں یا ورکنگ منز بھی جو ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو یقین اپنے لئے ٹائم نکالنا چاہیے آپ کا سارے سال کی جو تھکن ہے نا وہ اتر جاتی ہے اور ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے میں جو پاکستان ٹور سے جہاں جہاں میں نے دیکھا میں نے کہا اللہ کی اتنی قدرت اتنی قدرت کہ میں نے برف کے پہاڑ دیکھے میں نے گرین ری بھی دیکھی میں نے خوشک پہاڑ بھی دیکھے میں نے پورا راستہ میں پانی ہی پانی دیکھتی بھی آ رہی ہوں وہ فریش پانی ہے پینے کے قابلے میں بلکل میں نے پانی وہاں کوئی منرل واٹر نہیں پیا نہیں ضرورت نہیں پہاڑوں کا پانی آپ کے لئے اتنا صحت منت تھا کہ میں نے وہی پانی پیا ہے اور اس نے ابھی تھوڑی دربال ایک بریڈ نیوز مجھے سنائی کری میں کراچی چھوڑ کے جا رہی ہوں میں نے کہا کیا ہوگا کری نہیں یار بس کا گندگی اور یہ وہ کہت اسلام آباد اتنا صاف صدر ہے وہ بھی اپنا ہی شہر ہے صاف صدر پتہ کیوں ہے دیکھیں میں کراچی والوں کو بھی کہوں گی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنے کراچی کو خود گندہ کیا ہے میں کسی گورنمنٹ کو بلیم نہیں کروں گی یہ عوام نے خود گندہ کیا ہے صفائی کہیں نظر آتی ہے تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں میں اپنے جہاں میں رہتی ہوں وہاں بھی لوگوں کو وینڈنس دیتی ہوں کہ اپنے گھر کے ساتھ اپنے باہر والے حصے کو بھی صاف رکھو صفائی کرو گے تو آپ لوگوں کو یہ ملے گا کہ دیکھو یہ بھی صاف ستر ہیں تو ہم بھی کچھ شرمندی ہوگی لوگوں کو دیکھ کر تو یہ چیزیں ہم آگے بڑھ کے اگر ہم جھاڑو پکڑ کے اپنا گھر کے باہر صاف صفائی کریں گے تو اس میں کوئی قبات نہیں ہے کہ آپ نے باہر جھاڑو پکڑ کے یہ صفائی شروع کر دی تو اس میں کوئی مزایکہ نہیں ہے کہ آپ اپنا گھر بھی سا یہ بھی تمہارا گھر ہے کراچی بھی تمہارا گھر ہے پاکستان بھی تمہارا گھر ہے ہم یہ کیوں سوچوں کہ یہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کیا بات ہے گھر کی خاطر سو دکھ جیلیں گھر تو آخر اپنا ہے کیا بات ہے اچھا ابھی عمیر انعاز میرے ساتھ ہیں اور آج ہاں ٹاپک ہیئر کے اوپر ہے یعنی کہ ہیئر فالنگ ہے اور اگر آپ کے بالوں پہ آج ہم کچھ تھوڑی یہ بھی پوچھیں گے کہ ہیئر کلر اگر without any chemical اگر کچھ ایسی ہوم ریمی دی ہو تو ضرور ہم سے شیئر کریں گے آپ پر لیں گے بریک اور مرتے بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویت سبھی کے ساتھ موسیقی